بلکم آئی کریٹیپس یوٹیپ چینل میرے چینل میں سوگت ہے میں بتاؤں گا کس طرح آپ سٹاک مینجمنٹ جسے سٹاک جو آپ کے پاس سٹاک کا پرابندن ہوتا ہے آپ اس کو کیسے کرتے ہیں جیسے آپ کے پاس کوئی جیسے کمویڈیٹی کا ہی کوئی سٹاک ہے آپ کے پاس جیسے آپ کے پاس گرامز کا سٹاک ہے یا پھر آپ کے پاس ویٹ کا سٹاک ہے یا آپ کے پاس ڈالر چینل کا سٹاک ہے کوئی بھی سٹاک ہے ایکس وائز ہے تو سٹاک کا کیا ہوتا ہے کہ سٹاک مینجمنٹ میں آپ کے پاس جو بھندارن ہے اس کو اس میں کیا آیا ہے کب آیا ہے اور کب اس میں کتنا گیا ہے اس میں آرائیول پلس ڈسپیچ آپ کے پاس آیا کتنا ہے سٹاک کی بھاشا میں آ کر ہم بولتے ہیں آرائیول آرائیول جو پروفیشنل لائنگویج ہوتی ہے اس میں آرائیول اور ڈسپیچ آرائیول آرائیب کتنا ہوا ہے اور ڈسپیچ کتنا ہوا ہے تو جو آتا ہے وہ آپ کے پاس پلس ہوتا جاتا ہے اور جو جاتا ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے مینس ہوتا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ سٹاک کا مینیج کرتے جاتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسی دوران کوئی لاؤس بھی ہوا ہے تو بھی آپ اس میں شو کرتے ہیں کوئی ڈیمیج ہوا ہے یا کوئی شارٹیج ہوئی ہے شارٹیج بھی آپ اس میں منشن کرتے ہیں سٹاک ریپورٹ جیسے کہ ہم لوگ بناتے ہیں ایک ڈیلی آپریشن ریپورٹ یا ڈیلی سیلس ریپورٹ ڈیلی آپریشن ریپورٹ میں کیا ہوتا ہے ڈیلی آپریشن ریپورٹ بناتے ہیں ایک بنتی ہے ڈی ایس آر اور ایک بنتی ہے ڈی او آر تو ڈیلی آپریشن ریپورٹ ڈیلی آپریشن ریپورٹ میں جو آپ کی پر ڈے ایکٹیویٹی ہوتی ہے سٹاک مینیجمنٹ میں کیا ہوتا ہے جو ایکٹیویٹی آپ کی پر ڈے ہو رہی ہے وہ آپ اس کو اپ ڈیٹ کرتے جاتے ہیں اور فرس ڈے سے لے کے اس کو آخری 30 ڈیز تک جب تک منت اینڈ نہیں ہوتا تب تک آپ کی اس کی پر ڈے کی اس کی اپ ڈیشن ہوتا ہے ڈیٹ وائس ہوتا ہے سٹاک ریپورٹ کا دیلی آپریشن ریپورٹ جو ہوتی ہے وہ پر ڈے اپ ڈیٹ ہوتی ہے اس میں پر ڈے کیا آیا دیلی جو آرہا جو جا رہا ہے اس کا پورا مینٹین کیا آتا ہے ڈیٹ وائس اور لاسٹ میں اس کا منت اینڈ میں اس کا ریکنسلیشن ہوتا ہے اور بڑی بڑی کمپریوں میں ریکنسلیشن ریپورٹ مانگتے ہیں ریکنسلیشن ریپورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو منت کلوز ہوا ہے اس کا جو کلوزنگ سٹاک ہے نیسٹ منت میں وہ اپننگ سٹاک ہو جاتا ہے اپننگ سٹاک میں اب آپ کے پاس اس مہنے کیا ایکٹیوٹی ہو رہی ہے آپ کی اس ڈیٹ میں کیا ایکٹیوٹی ہوئی ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرنا رہتا ہے پرڈے آپ اس چیز کو اپڈیٹ کرتے ہیں جیسے ایک تاریخ کو آپ کے پاس یا سپوس کرو کوئی گرین آ گیا تو آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اور سپوس کرو اس دن میں کوئی ڈسپیچ ہو گیا تو آپ اس کو مائنس کر دیں گے اور اس دوران کوئی شارٹیج دکھی یا کچھ لاؤس ہوا تو وہ آپ مینشن کرتے ہیں تو مطلب آپ کی پرڈے کی ایکٹیوٹی کاؤنٹ ہوتی ہے سٹاک میں آپ کا سٹاک جو منجمنٹ ہونا چاہیے ہر دن کی ایکٹیوٹی آپ کی اپڈیٹ ہنا چاہیے تو اس کو سٹاک ترجم اور πολتے ہیں سٹاک منجمنٹ تو چاہے وہ ویراؤس کا سٹاک منجمنٹ ہو ویراؤس میں آپ نے کمرٹی رکھی ہو ویراؤس میں کیا گیا ہے کیا آیا ہے پرڈے آپ منجز کرتے ہیں آپ کی ریپورٹ بنتی ہے اور وہ ریپورٹ اوپر جاتے آپ کو سینڈ کرنا پڑتا ہے آج آپ کے سٹاک میں آیا اور یہ گیا اور یہ لاؤس ہوا اور یہ اس میں ڈیمیج ہوا ہے تو یہ سب چیزیں رہتی ہیں تو پورا آپ کو ایس طرح سے سٹاک مینج کرنا پڑتا ہے جب وہ بیراؤس میں کسی گیہوں کا سٹاک رکھاؤ اس کو مینج کرنا ہو یا چنی کا سٹاک رکھاؤ وہ مینج کرنا ہو یا کوئی اسی طرح دوسرے سیکٹرس میں بھی مینجمنٹ اسی طرح دیکھا جاتا ہے کونسی چیز جا رہی ہے کونسی چیز جا رہی ہے کیا لاؤس ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو یہ پورا سٹاک اب اسی وشے میں میں اور بھی بتاؤں گا ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا ایک شارٹ میں میں نے آپ کو بتایا کسی ایک ویراؤس کا ادھاران دیکھ آپ کو سٹاک میں کیا کیا آنا چاہیے کیا آتا ہے کیا جاتا ہے اوپننگ سٹاک کلوزنگ سٹاک آپ کو پورا مینٹنگ کرنا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ پوری اپ ڈیٹ ریپورٹ پر ڈے بناتے ہیں سٹاک ریپورٹ جو جاتی ہے چاہے وہ گہوں کی بنایا ہے چاہے چاہے نہیں کی بنایا ہے کوئی ویراؤس میں بڑے آج کل تو بڑے لارڈ سکل میں ویراؤسنگ ہوتی ہے اب اس میں کیسے آپ پورا مینج جب تک آپ پر ڈے ایکٹیوٹی اپ ڈیٹ نہیں کرتے اب تک آپ اس میں کنفرم نہیں کر سکتے کونسے دن کیا آیا ہے کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا مینج کرنا پڑتا ہے سٹاک مینجمنٹ میں کسی بھی ویراؤس کا ہو کوئی کہیں بھی ہو سٹاک ہوتا تو کہیں بھی ہوگا تو وہ ویراؤس نہیں ہوگا گو ڈاؤن میں ہی رکھا جاتا ہے سٹاک کسی بھی چیز کا سٹاک رکھیں گے تو وہ کتنا آیا کتنا گیا اس کا پورا حساب کتاب اس میں ایک پورا پائنٹ ہوتا ہے سٹور مینجر یا ویراؤس مینجر یا اس طرح سے پدھ جو رہتے ہیں وہ بھرتے ہیں وہاں پر ویراؤس انگ میں وہ لوگ مینٹین کرتے ہیں سٹاک یا سٹور ان چارج یا ویراؤس ان چارج ویراؤس مینجر اس طرح سے ڈگریہاں دیکھیں پدھ دیتے ہیں اس طرح کی ویکنسی نکلتی ہیں آپ چاہے تو اس کے لئے انواب لے کے آپ ویراؤس مینجر کی ویراؤس ان چارج کی سٹور مینجر سٹاک سٹور ان چارج اس ٹائپ کی پوسٹ پر آپ تیاری کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے تو اس کے لئے پوری تیاری تھوڑا انواب سٹارٹنگ میں دکت آتی ہے کیونکہ آپ کے پاس پوری کاؤنٹنگ ہونا چاہیے کیا اور اس میں یہ بھی دھیان رکھا جاتا ہے جیسے ریٹیل سیکٹر میں تو کیا ہے اس میں ایکسپائری ڈیٹ کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے بہت چیزیں لیکن کمیڈیٹی سیکٹر میں آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس سٹاک میں کتنا آیا کتنا گیا کتنا لاؤس ہوا اور کتنا گین ہوا اس میں گین بھی ہے اب کئی چیز کیا ہوتی ہے نمی کے کارنٹ گین بھی بڑھ جاتا ہے گین بھی آتا ہے لاؤس آئے گا تو گین بھی آتا ہے کچھ کمیڈیٹیز میں مطلب وہ گین آجاتا ہے تو اس کو گین کو پلس کرتا گین مطلب سر پلس ہو جانا کسی چیز کا ایک کلو بھی سر پلس ہو گیا تھا وہ سر پلس مطلب کبھی لاؤس بھی ہو جاتا ہے گین بھی ہو جاتا ہے ایکارڈنگ ٹو سیزن کا کچھ انتر پڑتا ہے یا نمی کا کچھ پڑتا ہے رہتا ہوتن ہی ہے لیکن سٹاک میں تھوڑا بہت مائنر ڈیفرنس آتا ہے اپنڈ ڈاؤن آ سکتا ہے کہیں نہیں آتا ہے لیکن آتا ہے اپنڈ ڈاؤن کمرٹی میں خاص طور سے آتا ہے لیکن ریٹیل میں وہی چیز ادر طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کی ریٹیل میں جو سے کی مال ہوا یا شاپنگ مال ہوا اس میں کتنا آیا کیا گیا اس کا ایک الارف فنکشن دیتا ہے وہ میں اب بعد میں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا اس لیے شاٹ میں ہی آپ کو بتایا ہے ٹپس اور اس کے وشہ میں آپ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے تو اور ڈیٹیل میں اس میں بتاؤں گا میں تو جتنی جانکاری مجھے میں نے ابھی آپ کو دی ہے مجھے جتنی ہے اتنی میں آپ کو دے بھی رہا ہوں اور بھی دوں گا اور میری جانکاری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دھنیواد